اچھا چھے ہم نے آج کرنا تھا اردو 101 کے لیکچر نمبر 40 سے لے کر 45 تک اصلاح میں مجھے 40 یاد نہیں رہا کہ 40 انٹیوڈڈ ہے ای تھا کہ 41 سے ہے تو میں نے 40 کی پکچرز انڈ پر کلک کی ہیں اس کو انڈ پر ڈسکس کر لیں گے اور ابھی ہم 41 سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ میں نے 45 جو ہے وہ آپ کا ریویو چیپٹر ہے جیسے آپ کے باقی سبجیکٹس میں بھی انڈ پر ایڈ ٹائمز ریویو لیکچر ڈسکس ہوئے ہوتے ہیں جس میں پورے کورس کا ایک سمری دی ہوتی ہے تو 45 لیکچر جو ہے وہ آپ کا is about that summary تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے باقی ہم انڈ لیکچرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کل انشاءاللہ ویڈیو آئے گی آپ کے موسٹ جو ایم سی کیوز ہیں آپ کے آئے ہوئے میڈز کے بعد جو آپ کے قوزز ہوئے ہیں ان میں جو ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں وہ ان کی ایک فائل بنائیں گے اور ان کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے ایک پیپر بھی ہمارے پر سیمپر پڑا ہے اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا ہو جائے ایک ٹریک مل جائے آپ کو پتا ہو کہ کیا کس طرح کرنا ہے اچھا جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ لازمی یاد ہونا چاہیے جو مین میں نام ہے جن کے نام پر لیسنز ہیں ایک تو وہ نام ہے جو اندر لکھے ہوئے ہیں اور اندر چھوٹے چھوٹے رائٹرز کے ناموں کے ساتھ ان کے جو بھی بوکس ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں لیکن آپ کو مین میں نام پتا ہونے چاہیے کہ کون سا جو ہے وہ بندہ اس نے مزہ پر بات کی ہے کس نے سفرنامہ لکھا ہے کس نے نوول لکھا ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ان کی کریکٹرسٹکس یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گے اگر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جی رپٹی نظیر احمد نے آپ کا لکھا ہے نوول مرات الاروس لکھا ہے تو پھر اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو ایک نا مرات الاروس کے بارے میں جب آپ کو یاد آئے گا کہ اچھا اس میں سٹوری لائن کیا ہے اس کی تو اس چیز کو کرتے ہوئے آپ کو بات کو یہ ہیلپ مل جائے گی کہ آپ کو وہ چیزیں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور آپ کو یاد آ جائیں گی کہ بھئی کس طرح کی وہ ان کی کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں اگر وہ ایک نوول نگار ہیں اور پھر ان کا نوول کس طرح کا تھا ٹھیک ہے تو ان چیزوں سے آپ کو کافی ہلپ مل جائے گی چیزوں کو ریلیٹ رکھنے میں اور یاد کرنے میں تو اچھا جی چلیں ہم لیسن کی طرف چلتے ہیں پورٹی ون ہے مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں ہم نے تنزو مزہ لاس لیکچر پڑھا تھا اور تنزو مزہ کے بعد ہم پڑھنے والے تھے کیا کہہ رہی ہوں میں ہاں تنزو مزہ ہم نے پڑھا تھا اور تنزو مزہ کے بعد ہم نے پڑھنا تھا ایک چپٹر جو کہ تھا مشتاق احمد یوسفی کا جس میں ان کے تنزو مزہ کا ایک سیمپل ہمارے پاس دیا گیا تھا وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی مشتاق احمد یوسفی کی بارے میں جو لیکچر ہے ان کی کریکٹر شکس کے بارے میں جو لیکچر ہے وہ اچھا جی راجستان کے شہر میں یہ پیدا ہوئے ہیں ٹونو میں پیدا ہوئے ہیں قائد اعظم میڈل سے انہیں نوازا کیا ہے ستارہ امتیاز انہیں ملا ہے ہلال امتیاز انہیں ملا ہے ایم سیکیوز میں پوچھا جا سکتا ہے مزہ نگار ہے یہ ان کی پہلی کتاب تھی چراغ تلے جس کا دبادچہ کا نام تھا پہلا پتھر جو کہ ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں اور پھر دوسری کتاب تھی ان کی خاکم بدھن آٹھ مزامین پر مشتمل تھی وہ غلی بارہ مزامین پڑھتی اور دبادچہ تھا بدست زلیخہ ٹھیک ہے اب اس میں میں ایکسپلین کر دیتی ہوں ان کی چراغ تلے جو کتاب تھی اس میں جو اگر آپ جو 40 لیکچر پڑھیں گے تو آپ کو پتا جائے گا کہ وہاں پر یہ کونسپٹ ہوتا تھا ابھی بھی کچھ بکس میں یہ کونسپٹ ہوتا ہے کہ پہلے رائٹر کا تعرف بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد سٹوری لائن سٹارٹ ہوتی ہے تو موسٹلی کیا کرتے تھے کہ لوگ جو سٹارٹ ہوتا تھا دبادچہ ہوتا تھا اس کو خود نہیں لکھتے تھے کسی سے لکھواتے تھے اور بہت بہت اپنی بڑی بڑی تعریفیں کراتے تھے تاکہ جو ریڈر ہے نا اس پہ ایک بڑا اچھا امپریشن پڑے رائٹر کا یہ کونسپٹ تھا انہوں نے یہ چیز شروع کی کہ انہوں نے وہ چیزیں خود لکھنی شروع کی انہوں نے کہا میں کسی سے کیوں جھوٹ بلواؤں مزاہیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کسی کے گناہوں میں کیوں ذاپا کریں کسی سے لکھوا کر تو انہوں نے خود لکھنے سٹارٹ کیے تھے اور ان کو علیدہ نام دیے جاتے تھے تو چراغ تلے کا جو ہے وہ پہلا پتھر تھا اور سیکنڈ ان کی بک کا جو ہے وہ بدست زلیخہ تھا اس کے بعد ان سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جی چراغ تلے کے کتنے مزہمین تھے اور دوسری ان کی بک کے کتنے مزہمین تھے تو وہ آپ کو پتانچی کے اس کے بارہ تھے اور دوسری کے آٹھ تھے اچھا پتھر اس بخاری نے لکھی تھی کتے تنزو مزہ یہ ڈاگ فائٹ کے مطلق تھی یوسفی کی تیسری کتاب تھی آپ کم اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے زرگز زرگزشت سوری زرگزشت سوانے عمری یا عابیتی معنی ہیں اس کے مزاکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ کچھ چیزیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتے ہیں مشتاق احمد یوسفی کی عدبی خصوصیات جس میں ہے بے ساخت کی برجستگی بے ساختی برجستگی سے مراد یہ ہے کہ مطلب بات کرتے کرتے نا اگدم فلو میں کوئی ان کا ایک جوک آ جاتا تھا ٹھیک ہے وہ بلڈ اپ نہیں کرتے تھے مطلب بہت سیریز بات چلتی ہوئی میں ایک بیچ میں جوک آ جاتا تھا ایک روانی کے اندر ٹھیک ہے تو آپ کو علیدہ سے اس طرح وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کردار نگاری جو ہے وہ بھی مزاہیہ انداز میں ان کی ہوتی تھی اور اس کے بعد ان کی ایک اور یہ کریکٹرسٹک تھی یہ کہ عام بات کو بھی بیان کرنے کے لیے نت نئے یہ طریقے اختیار کرتے تھے مطلب اگر کسی کی ناگ موٹی ہے یا بڑی ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ناگ موٹی ہے پر یہ کہتے تھے کہ جی فلپس کے بلپ کی طرح انسان کی ناگ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نت نئے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تشبیحات دینا اور تعلقات قائم کرنا تو وہ ان کی ایک کریکٹرسٹک میں سے ایک تھا مزاہیہ انداز میں یہ تلخ باتیں بھی بڑی سنجیدہ انداز کی جو ہے وہ مزاہیہ ساری تلخ باتیں مزاہیہ انداز میں کر دیا کرتے تھے مزاہ نگاری ایک بہت بڑی خوبی تھی ان کی اور اس میں یہ ہے کہ یہ سنجیدگی بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور بک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کی کہ جو رائٹر ہوتا ہے اگر وہ مزاہ نگار ہے تو اس کے لئے سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک رائٹر کو جو مزاہ نگار ہوتا ہے یا تنز و مزا کے متعلق جو لکھتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ میں نے اپنے ریڈرز کو حسانہ ہے اور کہاں پہ رولانا ہے یہ آرٹ اس کو ہونی چاہیے بڑا بیلنسٹ ہونا چاہیے وہ انسان تو یہ ان کی خوبیاں تھی اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی آپ کے سبق نمبر 42 پہ ٹھیک ہے 42 ہے آپ کا شیری استلاحات آجائیجی یہ لیسنز آپ کے امپورٹنڈ ہے وہ شورٹ ڈیفینیشنز کے لئے یا آپ کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیر دے دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اس میں سے ردیف کافیہ آپ نے نکالنے ہیں یا کوئی بھی اس ٹائپ کا مطلب آپ کو ایکٹیوٹی دے دی جائے کرنے کے لئے ٹھیک ہے ردیف ہمارے پاس کیا ہوتا ہے عربی زبان کا لفظ ہے گھوڑے میں پیچھے جو سوار ہوتا ہے اس کے معنی اور یہ ہر شیر میں یہ بالکل انڈ میں آنے والا جو ورڈ ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے اور یہ ہم آواز ہوتے ہیں ہم وزن ہوتے ہیں جو کہ جیسے یہاں پر شیر میں ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ تھا تھا جو ہے یہ کیا ہے یہ ردیف ہے کافیہ جو ہوتا ہے یہ ردیف سے پہلے آتا ہے یہ بھی ہم وزن اور ہم آواز ہوتا ہے اس میں اور یہ آتا اس سے پہلے ہے ردیف سے تھوڑا پہلے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سیکنڈ شیر ہم نے لکھا ہوا اور یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ کیا کیا جو ہے وہ ردیف ہیں اور انتظار اور قرار جو ہے یہ آپ کے کیا ہو گئے ہیں یہ کافیے ہو گئے ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کو اگر یہ مطلب آپ بار بار مجھ سے نوٹس ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگ نوٹس کے بجائے یہ ویڈیو مطلب میں ہر امج کو کافی دیر کے لئے اسٹیک کرتی ہوں تو آپ اس میں سے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں بجائے یہ کہ میں چار لوگوں کو سینڈ کروں پانچ کو میں نہ کر پاؤں تو آپ لوگ یہاں سے اپنی آسانی کے لئے خود سکرین شوٹ لے سکتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے جی عربی زبان کا لفظ ہے تلو ہونے کی جگہ اس کے معنی ہیں اور جو غزل کا پہلا شیر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مطلب اور مکتہ جو ہوتا ہے وہ عربی کے لفظ کتہ سے معقوض ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں اور یہ ہوتا ہے آخری شیر غزل کا اور یہ خالی آخری شیر نہیں ہوتا یہ وہ والے آخری شیر ہوتے ہیں جس میں شاعر اپنا تقلص استعمال کرتا ہے اگر لیچپو شاعر نے اپنا تقلص استعمال نہیں کیا اور غزل کا آخری شیر ہے تو آپ اس کو مکتہ نہیں کہیں گے علم بیان ہوتا ہے جی بیان کرنے کا طریقہ ایسے انداز میں جو رائٹرز کے پاس ہوتا ہے جی بسکلی کہ ایسے انداز میں بیان کرنا کہ اگلہ آپ کی بات کو سنیں سمجھیں امپریس ہو جائے آپ سے جو پرزویشن ہوتی ہے بسکلی اس کا عمل ہو سکے پھر تشبیح ہے مشبہ بے ہے وجہ مشبہ ہے مشبہ ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایک ہی اگزمپل میں نے لی ہے تاکہ آپ کو ساری اس سے چیزیں کلیر ہو جائیں عمر شیر کی طرح بہادر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک اگزمپل ہوگی اب یہ پورا جملہ کیا ہے یہ تشبیح کی مثال ہے کہ آپ نے عمر کو شیر سے تشبیح دی ہے ٹھیک ہے اب مشبہ بے کیا ہے جس کی ماند پہلی شیر کو قرار دیا جائے مطلب شیر کی ماند قرار دیا جارہا ہے عمر کو ٹھیک ہو گیا جی وجہ مشبہ کیا ہے بہادری کو ظاہر کرنا وجہ مشبہ ہے کس کی وجہ سے آپ دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں بہادری کی بنا پر ٹھیک ہے تو وجہ ہے مشبہ بہادری ہو جاتی ہے مشبہ کیا ہوگا مشبہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کسی کی خصوصیات کو بورو کرتے ہیں یا جس کی کے لیے آپ کسی چیز کو اس کے ماند قرار دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہوتا ہے نا جیسے ہم نے پہلے کہا کہ شیر جو ہے وہ مشبہ بے ہے شیر سے مطلب کیا مراد ہو گئی کہ آپ جس کی ماند بیلنس پہلی چیز کو قرار دینا جا رہے ہیں تو اسی جملے میں جو پہلی چیز ہے وہ بسکلی ہو جائے گا آپ کا مشبہ جیسے علی ہے تو علی کے لیے آپ تشبیح لینا جا رہے ہیں نا شیر سے تو علی ہو یا عمر ہو جو بھی نام ہو وٹیور تو وہ کیا ہو جائے گا مشبہ ہو جائے گا شیر مشبہ بے ہو جائے گا وجہ مشبہ بہادری ہو جائے گی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اسٹارہ کیا ہوتا ہے اسٹارہ ہوتا ہے تشبیح تو ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو ایک چیز کو دوسرے کی ماند قرار دیتے ہیں اسٹارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی خصوصیات کو ادھاری کر لیتے ہیں ادھار کرنے سے مراد کیا ہے ایک تو پتہ نہیں اس کو کیا پرابلم چل رہی ہے کوئی کام میرے سے سیدھا کیوں نہیں ہوتا اچھا جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلی کی خصوصیات کو ادھار کر لیتے ہیں مطلب عمر شیر کی طرح نہیں ہے یا شیر کی طرح بہادر نہیں ہے عمر شیر ہے ڈائریکٹ ہم نے بات ہی ختم کر دی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کی جو وہ خاصیت تھی وہ ہم ادھار کر چکے ہوئے ہیں اسی طرح اگر ہم اس کو اکسپلین کریں تو عمر شیر ہے میں عمر جس کے لیے آپ نے ادھار لیا ہے وہ مستارلے ہے یا لا ہے جو بھی کہتے ہیں اس کو اور مستارلہ ہے شیر ٹھیک ہے وجہ جامعہ وجہ جامعہ ہوتی ہے جس وجہ سے سوری جیسے وجہ مشبہ ہوتی ہے وہ خصوصیات جس کے بنا پر ایک شیئر کو دوسری بنا یہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے مجھے بھی نہیں پتا چل رہا ہم حرفت تشبیح دیکھتے ہیں میں سازد وہ کو رائٹنگ سے دیکھ لیتے ہیں میں سے مجھ سے پڑھانی جاتا حرفت جو ہے تشبیح ہوتی ہے مطلب جب آپ اپنی پوری ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تشبیح کا سنٹیس تو اس میں جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ چیزوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے جیسا کہ جیسا کہ بھی ایک ہے آ جاتا ہے جس میں ترہاں ہے جیسا ہے ماند ہے تو جب ان الفاظ کا آپ استعمال کرتے ہو تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حرفت تشبیح اچھا وجہ جامعہ جو ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس وجہ مشبہ تھی اسی طرح وجہ جامعہ ہوتی ہے کہ کس چیز مطلب کون سی ایسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے ہم نے ادھار کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی وہ بہادری ہے اور وہاں پر بھی وہ بہادری ہی تھی یہاں پر ہم نے اس مطلب وہاں پر ہم نے دوسری فارم میں اس کو ادھار کیا تھا یہاں پر ہم نے دوسری فارم میں ادھار کیا لیکن بیسک مقصد ہمارا یہی تھا جب ہم نے اس تارہ قائم کیا تو تب بھی ہمارا مقصد کیونکہ سنٹینس ہم سیم لے رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم بہادری اس کی کو الابرائٹ کر سکے اور یہاں پر بھی ہمارا مقصد تھا اس کی بہادری کو الابرائٹ کرنا مجھے خود نہیں پڑھ کے سمجھ آری کے زم سے اچھا جی تلمی پہ آ جاتے ہیں تلمی کیا ہے لفظ لفظی معنی ہے لفظی معنی جو ہے نا ان چیزوں کے ردیف کے کافیہ کے ان چیزوں کے جو لفظی معنی ہے وہ امپورٹنٹ ہے ایم سیکیوز پرپس کے لئے تو لفظی معنی کیا ہے جی اشارہ کی ہیں تلمی کیا ہوتی ہے چند الفاظ میں آپ جب کسی قرآنی آیات کا کسی حدیث کا کسی تاریخی واقعہ کا حوالہ دیتے ہیں اور اس کو الابرائٹ نہیں کرتے ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بات کرتے آ رہے ہیں اور کہیں سے جب کوئی چانک اٹھایا جاتا ہے یا ایٹ ٹائمز شائر کیونکہ اپنی شائری میں پورا واقعہ تو بیان نہیں کر سکتے تو وہ جسٹ ایک ریفرنس دے دیتے ہیں اس واقعے کا تو جب تک آپ اس واقعے کو آپ کو پتہ نہ ہو یا آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ اس چیز کو مطلب آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے اس لیکچر کو یا اس جو بھی آپ کی ریڈنگ ہے اسے جب تک آپ اس واقعے کو سمجھ نہ لیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جی تلمی اس کے بعد آ جاتے ہیں رموز اوقاف رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں یہ کچھ یہ بھی اشارہ کرنا ہی ہے بیسیکلی اور ٹھہراؤ کے معنی ہے یہ کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جن کا استعمال جملوں کو خوبصورت اور سمجھنے میں آسان بنا دیتی ہیں خمتہ ہے آپ کی جو بلکل اینڈ کی لائن ہوتی ہے بلکل آپ کے اختتامیاں جملے پر جو لگتی ہے وہ ہو گئی سکتا ہوتا ہے آپ کا قومہ قومہ کہاں کہاں لگتا ہے جب کوئی لمبے جملے اور آپ نے ان کو سپریٹ کرنا ہے تب استعمال ہوتا ہے یا ٹائمز مخاطب کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے وقفہ وقفہ کیا ہے جی وقفہ زیادہ ٹھہراؤ کو واضح کرتا ہے طویل جملوں کو چھوٹے جملوں میں تقسیم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ سکتا اور وقفہ میں ہے تھوڑا سا بلکل مائنر سا ڈیفرنس ہے تو اس میں بھی آپ کو ایسی آ سکتی ہیں چیزیں کہ آپ کو کوئی سنٹینس دیتی ہے جو کہا جائے کہ آپ رموزے وقاف اس میں لگائیں شوٹ میں تین نمبر کے دو نمبر کے تو وہ آپ کو یا آپ کو ولت لگا کے کہہ دیا جائے کہ اس کو درست کریں تو اس طرح کا بھی سوال بن سکتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے انہوں نے یہاں پر کہا کہ جب مغلیہ سلطنہ زوال کا شکار ہوئی تو پھر آپ نے لگایا وقفہ اور پھر آپ آگے اپنی سنٹینس کو کنٹینیوٹی میں رکھا ٹھیک ہے اب ایک طرح سے ہمیں وقفے میں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر ہم چیز کو مزید الابریٹ کر رہے ہیں سکتا وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کا جو جملہ ہے اس میں بہت سارے کام ہیں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں تو آپ اس جملے کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہو ٹھیک ہے کاما لگا کے لیکن وقفہ تب آتا ہے جب آپ نے ایک جملے میں آپ نے ایکسپینیشن مطلب آپ جو کوز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے جب آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے پھر آپ وقفے کا استعمال کرتے ہو تاکہ آپ تعلق بتاتے ہو ٹھیک ہے ایک طرح سے مطلب جب آپ لکھتے ہو کہ سبق نمبر اور آپ نے آگے لکھنا ہوتا ہے یا جیسے آپ پیپر میں لکھتے تھے نام رول نمبر تو پھر آپ یہ دو ڈو ڈوٹس کا سائن یوز کرتے تھے مطلب یہ کہ جب آپ نے دو چیزوں کا تعلق شو کرنا ہو دو چیزوں کو آپ میں ریلیٹڈ شو کرنا ہو ٹھہراؤ شو کرنا ہو تب آپ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں مطلب جیسے مصنف کا نام ہو گیا جو آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے جو تفصیلیہ کی دیفنیشن ہے تو اس سے آپ کو کنفیوز ہو جائے گا اس لئے میں نے آپ کو یہ تھوڑی دیفرنٹ کر کی دیفنیشن دی ہے تاکہ آپ ان کا دیفرنس پتا ہو کے کیا ہے تفصیلیہ جو ہوتا ہے یہ کسی بھی قسم کی تفصیل کی علامت ہوتی ہے جب آپ کوئی بات کرتے ہو کہ جب آپ کو کہا جاتے آپ نے کوئی کسی بھی چیز کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو پھر آپ تفصیلیہ کا استعمال کرتے ہیں اس کے پاس سوال یا نو کے قویسشن میں آجاتا ہے اس کے پاس ہمارے پاس آتے ہیں ندائیہ فجائیہ یا استجاویہ یہ ہوتے ہیں آپ کی خوشی کا ظاہر کرنے کے لئے حیرانی افسوس مطلب جو آپ کی کیفیات ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لئے آپ انہیں یوز کرتے ہیں ہر سیچویشن میں آپ سائن ایک ہی یوز کرتے ہیں ندائیہ ہوتا ہے آواز دینا فجائیہ ہوتا ہے حیرت اور استجابیہ بھی انہی سے ملے جلے مطلب نکالتا ہے باوین کیا ہے کہ جب آپ کسی بات کو نکل کرتے ہیں کہ فلا نے کوٹ کیا اور پھر آپ اس کو بلکل لکھتے ہیں تو پھر آپ باوین کا استعمال کرتے ہیں جملے کے چار اجزہ کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے فیل فائل مفہول اور صفت اس کے بعد اسم ضمیر کیا ہوتا ہے جی آپ کا جو امپروپر ناؤن ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہو کہ اس میں ضمیر کہلاتے ہیں اس میں ضمیر کی حالتیں کیا ہیں جی حالتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے آپ کو چار اجزہ بھی جملے کے پتہ ہونے چاہیے کیونکہ یہ لیسنز بھی آپ کے لئے کافی امپورٹن ہے ان میں سے شاعری نہیں آپ کہہ سکتے نصر سے تھوڑے ہٹ کے ہیں جمع متقلم ہے واحد حاضر ہے جمع حاضر ہے واحد غائب جمع غائب ہے اچھا چاہیے فورٹی پہ واپس ہم چلے گئے ہیں جو میں نے تھوڑا سا آپ لیکچر کا ریفرنس دیا تھا مشتاق احمد یوسفی کے مقدمے کو یہاں پر انہیں ڈیفائن کیا ہے جب کتاب کے آغاز میں یہ لکھا جاتا ہے مصنف کی پرشنالٹی کو واضح کرنے کے لئے اس سے زیادہ مختلف انہی کی باتیں تھیں کچھ خاص تھا نہیں پہلا پتھر یہاں پر لف سی مائنی اس میں سے زیادہ اس لیکچر میں سے ورڈ مائنی دیکھے گئے ہیں جو کہ میرے پاس ہیں ان میں ورڈ میننگ زیادہ آئے ہوئے ہیں اس لیکچر سے اس کے ورڈ میننگ آپ سارے کر لیجیے گا یوسفی پانچ فٹ ساڑھے چھ انچ ان کی ہائٹ ہے جہاں پر انہوں نے اپنے متعلق باتیں بتائی ہیں اس میں ان کی ہائٹ کے مطلق لکھا ہے یہ دیکھ لیجیے گا باقی سارے ورڈ میننگ ہے اور یہاں تک ہو گیا ہے آپ کا سیلیبس تمام ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا دیکھ لینا ہے ایک تو آپ کو آنا چاہیے بھئی سارے جتنے بھی آپ کے رائٹرز ہیں ان کی آپ کو خصوصیات تو پتا ہی ہونی چاہیے کیونکہ ایسا آ جاتا ہے کہ آپ اس کی رائٹنگ کے بارے میں لکھیں اس کی رائٹنگ کی خصوصیات کے بارے میں لکھیں جو بھی رائٹر مطلب جن کے مطلق پورا ایک چپٹر ہے اس کے مطلق ایک لانگ آ ہی جاتا ہے شورٹ آپ یہ بن جاتے دیفینیشنز میں سے دیفینیشنز بن جاتی ہیں یا یہ بھی بن جاتا ہے کہ آپ لکھیں اس کو کیا نام ہے خلاصہ آ جاتا ہے آپ کو تین نمبر میں جو کہانیاں ہیں جو نوول ہیں جو افثانے ہیں جو سوانے عمری ہیں جو زفر نامے ہیں جن کے چنگز کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ آ جاتے ہیں کہ اس نوول کا آپ خلاصہ لکھیں تو وہ آپ کو کریکٹرز اور بیسک سٹوری لائن بتا ہونی چاہیے اس کے پاس آپ کے پاس جو آخری یہ دو لیکچرز ہیں ایک موزیو کاب والا اور کافیہ ردیب والا یہ لیکچرز میں سے ایسے آسکتا ہے کہ آپ کو سنڈینس میں کافیہ کون سا ہے ردیب کون سا ہے یہ وہ مین سوال ہے جو ہمیں سیدھے سیدھے نظر آتے ہیں ایم سی کیوز میں اگین وہی بات ہے کہ بہت پاریکیوں میں جانے کا جانس کم ہے کیونکہ ایم سی کی کونٹیٹی کم ہو گئی ہے پیپر ظاہر ہے سب کا ایک ہی نہیں آئیں گے تین چال تو آپ کو مائنی مطلب مائنی تو آپ کو سارے یاد کرنے ہے کیونکہ ایک سے دو یا تین آپ کہ لیجئے تین ایم سی کیوز آپ کو آ جائیں گے الفاظ مائنی کے یہ چیز تو مارکس وہ ہیں جو آپ کے ان ہنے چاہیئے کچھ ان پیپر کے اچھا جی تو کل ہم بنائیں گے انشاءاللہ ویڈیو آپ کے ایک ایم سی کے اوپر اور ایک ہم بنائیں گے پیپر کو سیمپل اس کو ڈسکس کر لیں گے تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کس ٹائپ کے questions آئیں گے اور چلیں جی اللہ حافظ